امریکہ بھی ہوا بھارتیہ میڈیا کا مرید راہل گاندھی اور وپکش کے دوارہ جو ایجنڈا چلایا جاتا ہے کہ بھارتیہ میڈیا کو تو بولنے کی سوطنترتہ نہیں ہے گودی میڈیا گودی میڈیا ایسا ایجنڈا فیلائے جاتا ہے امریکہ کا یہ بیان ان کے موں پہ ایک تماشی کی طرح پڑھا ہے دوستو آج میں پورے فیکٹس پورے ایجزمپلز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ بھارتیہ میڈیا کس طرح سوطنتر روپ سے کام کرتی ہے پورے ادھارت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی کہ اب سے ہی نہیں بلکہ صدیوں پہلے سے پراتن کال سے ہی بھارتیہ میڈیا پر بھارتیہ سنچار کے سادنوں پر پوری سوطنترتہ رہی ہے اور کس طرح بھگوان شریرام کے سمیے سے ہی بھارتیہ میڈیا نے سوطنتر روپ سے کام کیا ہے تو دوستو آمیریکہ کے جو ویدیش منتری ہے جو سہایک ہے آمیریکی سہایک ڈونانڈ لو انہوں نے بھارتیہ میڈیا کی تاریف کی ہے اور انہوں نے پوری طرح سے بھارتیہ میڈیا کو سوطنتر ہے اس طرح کی باتیں کی ہے کہ بھارتیہ جو میڈیا ہے کچھ بھی گپت نہیں رکھتا ہے پوری سوطنترتہ سے کام کرتا ہے تو ایسے لوگ جو راحل گاندی جیسے لوگ ہیں جو گودی میڈیا گودی میڈیا کا ایجنڈا فیلاتے ہیں کجریوال جیسے لوگ ہیں تو ان کے مو پر یہ جو بیان ہے ڈونانڈ لو جی کا یہ ایک تماشی کی طرح پڑا ہے دوستو ہمارے دیش میں سنچار کا میڈیا کا جو اتحاس رہا ہے بڑا ہی سوطنتر رہا ہے اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جو لوگتنتر ستھاپک کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ بھارت میں ہے وہ میڈیا کا ہی ہے کیونکہ میڈیا کے پاس پوری سوطنترتہ ہے بات کرنے کی بولنے کی اور ابھی سے نہیں پورانے سمیسے دوستو بھگوان شری رام کی وقت ہنوان جی ایک ایج ایسے راجدود تھے ہنوان جی کو پوری طرح سے راجدود کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بھگوان شری رام کے سنچار کے سادھن منے تھے سنچار پورا ان کا جو سماچار ہے وہ لے کر وہ ماتا سیتا کے پاس ویدیش تک گئے تھے یعنی کہ ویدیشی سنچار اسے کہا جا سکتا ہے وہ ویدیش تک پہنچ گئے تھے ماتا سیتا کی خوج کی اور سبوت کے طور پر بھگوان شری رام کی ایک نشانی بھی لے کر گئے جسے کہ سیتا ماتا کو پورا یقین ہو جائے کہ یہ بھگوان شری رام نے ہی بھیجے ہیں ماتا سیتا کو ڈھونا اشوک واتکہ پہنچ گئے اور وہاں پر ماتا سیتا کو یہ بتایا کہ انہیں بھگوان شری رام نے بھیجا ہے یہ ایک سنچار نہیں تو اور کیا ہے یہ ماتا سیتا کا جو سماچار ہے وہ بھی لے کر بھگوان شری رام کے پاس حنوان جی ہی آئی اور بتایا کہ ماتا سیتا شکشل ہے اشوک واتکہ میں آپ کا انتظار کر رہی ہیں دوسری طرح مہا بھارت کال میں سنجے نے جو پوری سما کرک شیط میں جس طرح مہا بھارت کا یدھ ہو رہا تھا کہ کس کے ساتھ کون لڑ رہا ہے کون ویرگتی کو پرابت ہو گیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ پورا محل میں بیٹھے ہوئے سنجے نے تیتراشت کو سارے کچھ بتا دیا تھا تو یہاں پر جو یہ سنچار کا سادن ہے بڑا ہی پورانا رہا ہے بھارتی ہے جو میڈیا کا اتحاس رہا ہے وہ بڑا ہی پورانا رہا ہے دوستو نارد مونی کا ادھارن ہم دے سکتے ہیں اور ہم ہی نہیں بلکہ امریکہ تک کے شود کرتا یہ مانتے ہیں کہ نارد مونی اس سمیے کے ایک سنچار کے سادن تھے ایک پترکار ہم جنہیں کہہ سکتے ہیں ایک پترکار تھے جہاں بھی کوئی گھٹنا گھٹی ہے کہیں سماچار لے جانا ہوتا ہے تو وہاں پر نارد مونی کو ہی یاد کیا جاتا تھا نارد مونی کو ہی یاد کرتے تھے کہ جیسے کہ بھگوان شیب کو کوئی سماچار بھگوان وشنو کے پاس پہنچانا ہوتا تھا تو وہ نارد مونی کو یاد کرتے تھے نارد مونی وہ سماچار لے کر وہ بھگوان وشنو کے پاس جاتے تھے تو ایک طرح سے جہاں بھی جانا ہوتا تھا جہاں بھی کوئی سماچار پہنچانا ہوتا تھا تو وہ کام تھا نارد مونی کا تو یہاں پر جو ہمارے دیش کی پترکارتہ ہے وہ ہمارے دیش کا اتحاس ہے اتحاس میں رہا ہے کہ ہمارے دیش کے پترکاروں نے کس طرح سوتنترتہ پور وقت کام کیا ہے دوستو اور یہاں پر یہ راہل گاندھی جیسے لوگ کجریوال جیسے لوگ لگاتار یہ آروپ لگاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا کو تو سوتنترتہ ہی نہیں ہے راہل گاندھی لندن جا کر برائی کر کے آئے تھے کہ مجھے نہیں بولا جاتا مجھے سوتنترتہ نہیں ہے بھارت میں تو بولنے کی سوتنترتہ نہیں ہے میڈیا کو سوتنترتہ نہیں ہے تو بھائی یہاں پر پوری سوتنترتہ بھارتی میڈیا کو ہے اور دوسری طرف آپ کو بھی ہے آم ناغلک کو بھی ہے یہ پوری طرح سے بھارت جوڑو یاترہ کرنے کے بعد لندن گئے یہاں پر کیا انہوں نے منچن نہیں کیے تھے لوگوں کو سبھاؤ کو سمبودت نہیں کیا تھا جن سبھاؤ کو پر پھر بھی وہاں جا کر انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ بھارت میں تو بولنے کی آزادی ہی نہیں ہے یہ جو گودی میڈیا گودی میڈیا کا ایجنڈا یہ تیار کرتے ہیں یہ پوری طرح سے ان کا فیل ہو گیا ہے کیونکہ اب تو امریکہ نے بھی بھارت کا میڈیا کا لوہا مان لیا ہے بھارت یا میڈیا کا لوہا مان لیا ہے تو یہاں پر یہ ساری چیزیں ان کی پیدی میڈیا ان سے چپ کی رہتی ہے راحل گاندھی نے یہ ثابت کیا تھا جب ایک پریس کانفرنس میں ایک پترکار نے راحل گاندھی سے یہ سوال پوچھ لیا تھا کہ مودی سرنیم کو لے کر آپ کے اوپر مانہانی کا دعویٰ ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو راحل گاندھی نے سیدھے طور پر پترکار سے یہ کہا تھا کہ آپ بی جے پی کے پترکار ہو آپ مجھ سے سوال مت پوچھو آپ کے سوالوں کا جواب میں نہیں دوں گا تو سیدھے طور پر ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ بولنے کی پترکار کو سوطنترتہ نہیں ہے سوال پوچھنے کی سوطنترتہ نہیں ہے اور دوسری طرف آپ ہی پترکاروں کی سوطنترتہ چھین رہے ہیں یہ کہہ کر کہ تم تو مودی کے بھیجے ہوئے ہیں یعنی بی جے پی کے بھیجے ہوئے ہیں یہ تو دوستو رہی راحل گاندھی اور وپکش کی بات کہ کس طرح وہ میڈیا پر سوال اٹھاتے ہیں پر کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اور ہیں ہمارے دیش کی برائی باہر کر کے آتے ہیں میڈیا کی برائی کر کر آتے ہیں مڑی شنکر ایر جس دیش سے ہمارا چھتیس کا آنکڑا رہتا ہے ہمارے دیش کا یعنی کی پاکستان پاکستان میں جا کر بھارتی میڈیا کی آلوچنا کر کر آتے ہیں اور پاکستانی میڈیا کی یہ تاریف کرتے ہیں دیکھئے دوستو ویڑم بنا دیکھئے کہ ان کی سمجھداری دیکھئے کہ کس طرح کی سمجھداری ان کی بودھی میں بڑھی ہوئی ہے کس طرح کی یہ مانسک سنتولن ان کا کس طرح کا ہے کہ یہ جس دیش میں رہتے ہیں جس دیش کا نمک کھاتے ہیں اسی دیش کی اس دیش کے سامنے جا کر برائی کر آتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے جس کے ساتھ چھتیس کا آنکڑا ہمارے دیش کا ہے اس طرح کی باتیں کر کر آتے ہیں اپنے ہی دیش کی آلوچنا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے من میں یہ ڈال کر آتے ہیں کہ یہ دیکھئے یہ ویقتی اپنے ہی دیش کی آلوچنا کر رہا ہے تو واقعی دیش خراب ہوگا ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ہمارے دیش کا نام خراب ہوتا ہے مانیہ پردھان منتری نریندر موڈی جی نے جو مہنت سے نام کم آیا ہے ہمارے دیش کو یہاں سے یہاں لے کر گئے ہیں اور اور بھی اوپر جانا ہے اس کو یہ مٹی میں ملا دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ کام ہی ایسے کر رہے ہیں ویدیشوں میں جا کر یہ نام خراب کر کر آ رہے ہیں جن ویدیشوں میں بڑی ہی مشکل سے مانیہ پردھان منتری نریندر موڈی جی نے ہمارے دیش کا نام کم آیا ہے اور آج ہر دیش ہمارے دیش کی ہمارے دیش کے واسیوں کی عزت کر رہا ہے اسی عزت کو یہ مٹی میں ملانے کا کام کرتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے ہنیواد